بھارت میں سی اے اے این ارسی کے خلاف پروٹیسٹ میں اب جعوید اختر بھی سامنے آگئے ہیں گزشتہ دنوں نہ صرف پروٹیسٹ میں شامل ہوئے بلکہ اسٹیش پر تقریر بھی کی جعوید اختر صاحب نے کم وقت میں کئی مدوں پر بات کی انہوں نے کہا کہ جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں ایسے ہی سرکار بھی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ایک موسم ہے جو ہر موسم میں رہتا ہے وہ موسم ہے نائنصافی کا ظلم کا اور بے ایمانی کا تو آج کل جیسے دلی کا موسم زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ایسے ہی نائنصافی ظلم کا یہ موسم بھی بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ جعوید اختر نے کہا کہ بھارت کو ہندو کا پاکستان بنایا جا رہا ہے جعوید صاحب نے وہاں لوگوں سے سوال کیا کیا پاکستان میں سب ٹیک ہے کیا وہاں جتنے مسلمان ہیں ان کو سب آزادی ہے تمام لوگوں نے اور جعوید صاحب نے مل کر کہا نہیں ان کو کوئی آزادی نہیں لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بلکل ہر شہری آزاد ہے مل جل کر سب رہتے ہیں اس کے علاوہ جعوید اختر صاحب نے پاکستان کے منورٹیز کی بات کی اور کہا کہ وہاں منورٹیز کو دبایا جاتا ہے انہیں بدحواس کیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بلکل نہیں یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل آزادی ہے یہاں عید بھی منائی جاتی ہے کرسمس بھی اور ہولی بھی منائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندووں کے مختلف تہوار منائے جاتے ہیں اور سب کو مکمل آزادی حاصل ہے جہاں تک جعوید اختر صاحب کی بات ہے منورٹیز کو دبانے کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے حال ہی میں سکھ کمیونٹی کے لیے کرتار پور رہداری کا افتتا کیا اور پچیس دسمبر کو ملک بر میں مسیحی کمیونٹی نے آزادی کے ساتھ کرسمس منایا اس کے برعکس اگر بھارت میں منورٹیز کی بات کی جائے تو وہاں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوپی اتر پردیش میں گرگر جا کر پولیس کی جانب سے توڑ پوڑ کی جا رہی ہے انہیں ڈرائے دمکایا جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام پولیس سرکار کے کہنے پر کر رہی ہے پاکستانی منورٹیز اور بارتی منورٹیز میں فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں سرکار منورٹیز کو مکمل آزادی فراہم کرتی ہے اگر یہاں منورٹیز کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے یا نائنصافی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے سرکار نہیں ہوتی اور پاکستان میں ایسے مسائل ایک مسلمان شہری کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن بارت میں سرکاری طور پر منورٹیز کو دبایا جاتا ہے سی اے اے این آر سی بابری مسجد کشمیر کا مسئلہ یہ سب اس عمل کی ایک واضح مثال ہے تو جعوید اختر صاحب کو پاکستان منورٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس فیکٹ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پاکستانی سرکار اپنی منورٹیز کے ساتھ اور بارتی سرکار اپنی منورٹیز کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتے ہیں تو فرق واضح طور پر سب کو نظر آ جائے گا اس کے علاوہ جعوید اختر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ سماج کو اس طرح کیوں بانٹتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ اور عیسائی ہے ہم اس طرح کیوں نہیں بانٹتے کہ یہ بہت امیر ہے یہ کافی امیر ہے یہ کم امیر ہے یہ غریب ہیں اور یہ بالکل غریب ہے انہوں نے مزید کہا کہ بارت میں سب سے زیادہ غریب ہندو ہے دس کروڑ تک لوگ ایسے ہیں جو ہر روز بھوکے سوتے ہیں اسی لئے غربت اور بیروزگاری سے دیہان ہٹانے کیلئے ہمیں ہندو مسلم میں بانٹا جا رہا ہے سی اے اے این آر سی پر بات کرتے ہوئے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ اس کا اثر صرف غریب پر ہوگا امیر کو اس سے کوئی خطرہ نہیں غریب سے ووٹ کا عدکار چینہ جا رہا ہے یہ صرف ووٹ کی طاقت چیننے کے لئے ہو رہا ہے جاوید اختر کی اس بات میں بلکل وزن ہے کہ سی اے اے این آر سی کی وجہ سے جن کو بارتی سٹیزنشپ ملے گی وہ لازمی طور پر مودی سرکار کے ووٹرز بن جائیں گے اور جو ان کے ووٹرز نہیں ہیں ان سے ووٹ دینے کا حق چین لیا جائے گا